ہمارا سپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سوٹسلینٹ کا گروپ اگست میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا لیڈرشپ کا سیشن 21 مئی کو لاہور میں ہوگا ہم آپ کو اس میں پرسنل، بزنس، فیملی اور پلٹیکل لیڈرشپ سکھائیں گے اور ہمارا بزنس کمیونکیشن کا کورس 23 مئی سے سٹارٹ ہوگا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ نمک دانی ہے نمک دانی نمک سے بھری ہوئی ہے اور گلاس پانی سے بھرا ہوئی ہے میرا آپ سے سوال ہے میں اگر یہ نمک دانی اس گلاس میں اُلڑ دوں تو کیا ہوگا ظاہر ہے یہ نمک پانی کے در گھل جائے گا اور یہ پانی نمکین ہو جائے گا میرا اب آپ سے دوسرا سوال ہے میں اگر یہ نمکین پانی پینا چاہوں تو کیا میں یہ پی سکوں گا آپ کا جواب یقیناً ہوگا نہیں آپ نہیں پی سکیں گے کیوں کیونکہ یہ پانی زیادہ نمکی ویسے کڑوا زہر ہو چکا ہوگا اور کوئی انسان اتنا کڑوا پانی پی نہیں سکتا اور اگر وہ پیے گا تو اس کا میدہ پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا اب ایک تیسا سوال بھی پیدا ہوتا ہے میں اگر آپ کو یہ نمک دانی دوں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ اسے کسی ندی کسی جھیل کسی بڑے پول کے پاس لے جائیں اور اسے کھول کر اس پول اس جھیلیاں اس ندی میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس ندی یا اس جھیل کا پانی پیئیں تو وہ پانی کیسا ہوگا وہ پانی یقیناً پہلے جیسا ہوگا آپ اسے آسانی کے ساتھ پی جائیں گے اب سوال یہ بھی ہے نمک اس گلاس میں ڈالا جائے یا ندی میں اس کی مقدار سیم رہے گی لیکن یہ اس گلاس کو اتنا کڑوا کر دے گا کہ ہم اسے اس کا ایک سب بھی نہیں لے سکیں گے جبکہ دوسری طرف یہی نمک جھیل یا پھر ندی میں جا کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا ندی یا جھیل کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے جی ہاں آپ درست سوچ رہے ہیں نمک یا اس کی مقدار اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتے جس پانی میں یہ گرائے جائے گا اس کا سائز اور مقدار اہم ہوتی ہے اگر نمک گلاس میں گرے گا تو پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا اور اگر یہ کسی جھیل یا ندی میں گرے گا تو یہ اس کی صحت پر ذرا برابر بھی فرق نہیں ڈال سکے گا دنیا کی تمام مسیبتیں مشکلیں دکھ اور پرشانیاں اس نمک کی طرح ہوتی ہیں یہ آتی ہیں اور یہ آتی رہیں گے ہم انہیں روک نہیں سکیں گے لہذا ایشو مشکلیں مسیبتیں دکھ یا پرشانیاں نہیں ہیں ایشو ہم لوگ ہیں ہم اگر چھوٹا سا گلاس ہوں گے تو یہ تھوڑی سی مسیبتیں اور تھوڑی سی مشکلیں ہمیں زہر بنا دیں گے یہ ہمیں ایک سپ کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم اگر ندی جھیل دریا یا پھر سمندر ہوں گے تو یہ مشکلیں تو کیا اس سے ہزار گنا بڑی مشکلیں بھی بڑی پرشانی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں لہٰذا ہم لوگ جتنا زور مسئلوں سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں ہم اگر اس سے آدھا زور اپنے آپ کو بڑھا کرنے اپنی برداشت اور حمد کا سائز بڑھانے پر لگا دیں تو یقین کریں دنیا میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا ہم میں اور بڑے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا یہ یاد رکھیں بڑے لوگوں کا ظرف ان کی برداشت ان کی حمد بڑی ہوتی ہے جبکہ ہم لوگ چھوٹا گلاس ہوتے ہیں ہم جلدی کروا ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے اور یہ آپ کے جائز سوال ہے کہ ہم اپنی برداشت بڑھا کیسے سکتے ہیں ہم چھوٹے گلاس سے بڑی ندی کیسے بن سکتے ہیں بڑا ہی سمپل فارمولہ ہے آپ اس گلاس کو اٹھائیں اور اسے کسی ندی کے کنارے رکھتے ہیں یہ گلاس ندی کو دے کر خود بہت شرما جائے لہذا آپ اگر کاروباری پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹا گلاس سمجھ کر اس گلاس کو ایک بڑی ندی بڑی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ یاد رکھیں دنیا میں ہر سال ایک کروڑ بڑی کمپنیاں بند ہوتی ہیں نوکیا دوزار بارہ تک موبائل فون کی لیڈر تھے آج اس کا نشان تک موجود نہیں پوڈک کیمرے اور فلم میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھے آج لوگوں کو اس کا نام بھی یاد نہیں دنیا میں ہر سال سو نئے عرب پتی بند ہیں لیکن چالیس لاکھ عرب پتی ککپتی بھی ہو جاتے ہیں لہذا آپ کی پریشانی ان لوگوں کے سامنے گلاس سے بھی چھوٹی ہے آپ اگر کسی فیملی ایشو میں فسے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں دنیا میں ہر سال اکیس کروڑ لوگوں کو طلاقیں ہوتے ہیں اور لوگ طلاقوں کے بعد بھی ٹھیک ٹھیک زندگی گزارتے ہیں امتحان میں اگر آپ کے نمبرز کم آئے ہیں تو یہ یاد رکھیں دنیا میں ہر سال پاس ہونے والوں کے مقابلے میں فیل ہونے والے لوگوں کی تعداد آٹھ گنات زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شخص فیل ہونے کے بعد مرتا نہیں ہے لوگ ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ اگر کسی معذوری کے شکار ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں دنیا میں ہر سال پانچ لاکھ لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں لیکن یہ اس کے باوجود زندہ رہتے ہیں لہذا آپ جب بھی پریشانی یا دکھی ہوں تو آپ اپنے دکھیاں پریشانی کو دنیا کے دوسرے پریشان اور دکھی لوگوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں آپ ندیاں جھیل بن جائیں گے اور پریشانی کا یہ تھوڑا سا نمک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور یہ دکھوں کی شدت کم کرنے کا دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا فارمولہ ہے بودمت کے پیروکار یہ فارمولہ اڑائی ہزار سال سے استعمال کر رہا ہے آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں آپ اپنا دکھ اپنی پریشانی بھول جائیں گے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں